جو ہاتھ اس کے تھے وہ نارمل انسان جب کھڑا ہوتا تھا اس کے ہاتھ اس کے سائٹ پر سائٹ تکاتے ہیں لیکن اس کے ہاتھ جگہ نا جب میں نے اس ٹائم ناوٹس کی وہ اس کے کٹنے سے بھی نیچے تھا تھوڑا حصے سے گولا کہ اے مت دیکھ اس کی طرف جس طرح مطلب ہوتا ہے آپس میں دو لڑکے اس نے گولا مجھے روشنی ملے چلو مجھے روشنی ملے چلو مجھے روشنی ملے چلو وقیہ کچھ یوں تھا کہ یہ بات ہے 2005 کی جب میں نے نیا نیا میٹرک کے بعد شوق ہوا جاک کرنے کا تو شہرہ فیصل پیج ہویا وہ کافی سارے کال سینڈرز تھے ان میں سے کسی ایک میں ہو گیا میرا تو رمضان کے دن تھے میں نئی نئی بائیک رائٹ کرنا سیکھ رہا تھا فیفٹین وز مائی ایج اور میں تھا اور میرے میزین اپارٹمنٹس میں رہتا تھا نور بازمگار میں وہاں پر میرا ایک دوست تھا ہم دونوں جو ساتھ جایا کرتے تھے تو بہرحال اس ٹائم پہ ایسا تھا کہ گھر سے مطلب اس طرح کوئی اجازت نہیں تھی کنونس کی موسلی یہ ہوتا تھا اس ٹائم پہ ہم لوگ 2005 کی بات ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ تر سفر ہو کرتے تھے یا بائیک شاہی بہت ہی کم ہوتا تھا کہ مل جایا کرتے تھے تو ہمارے محلے میں ایک سٹیشنری شاپ تھی اور اس کا جو اونر تھا وہ ہمارا بہر اچھا دوست تھا اس کے پاس بائیک ہوتا تھا تو بھئی ہم نے اس کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا کیونکہ کال سینڈرز میں موسلی نائٹ شفٹ ہوتی ہے تو ہم نے کہا کہ رات کو تمہیں نہیں ضرور ہو گی بائیک کی دو ہمیں دے دیا کرو ہم پیٹرول ہو گی رہا کہ کھڑ لیں گے نظام ایویویس کمنگ باک ٹوزہ سٹوری تو اب رمضان کے دن تھے اور ایس ایجوال میں جو ہے وہ بائیک چلانا سیکھ رہا تھا تو وہ بتا جاتا ہے کہ جاتے پہ یا واپسی پہ کسی ایک اس پہ جو ہے وہ میں رائٹ کرتا تھا بائیک تو ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سہری باہر کریں گے اور جلدی آف کر کے ہم تقریباً دو سوہ دو ڈائی بجے ہم نے آئیشہ منزل کے پاس آکے جو ہے وہ ہوتل پہ سہری کی اور ایس ایجوال مطلب پونے تین تین بجے کا ٹائم تھا کہ ہم مطلب فری ہو گئے تھے تو ہم نے چھوچا ہے چلو ایریا کی طرف چلتے ہیں تو میں خیر بائیک پہ جا کے خود بیٹھ گیا میں نے بائیک سٹارٹ کی تو اس ٹائم میں اور میرا جو فرنڈ تھا اس کے بیچ میں ہم تھوڑی سی ہو جاتی اس طرح لکھوں میں تو اس نے کہا نہیں ہے تم نہیں چلا ہوگے میں چلا ہوں گا اور میں نہیں چلا ہوں گا تم چلا ہوں گا تو میں اتنی بحث میں میں جا کے بائیک پہ بیٹھا میں نے اگنیشن آن کیا میں نے بائیک کو ککمارا بائیک سٹارٹ ہو گئی اور میں نے جس کلچ دبایا اور میں نے گیر میں تھیا بائیک اور میں نے اس لائک بھئی یہ تو چلا جائے گا تو وہ آکے پیچھے بیٹھ گیا اچھا یہ والا جو روڈ ہے فرم آشر منزل ٹورڈ فائیو سٹارٹ چھوڑیں گی اس پہ کافی سارے واقعات بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوں ہیں اور ای ہوپ کہ یہ سٹوری جب آپ شیئر کریں گے تو سمجھ جائیں کہ میں کس جگہ کی بات کرنا اینیویز میں نے بائیک کو پہلا گیر دیا جب آپ شیئر کریں گے تو مطلب بس وہ چلی نا بائیک تو اس ٹائم پر جو بیچ والا جو آپ اس کو ڈوائیڈر کا ہے دو روڈز کو سپریٹ کر رہا تھا ابھی تو خیر وہ چینج ہو گیا پہلے وہ کافی اونچا سا تھا ہم نے مطلب وہ بلکل آشر منزل پہ لیفٹ پہ اسلامی کرسل سنٹر ہے وہ کراس کیا جا رہے ہیں سکون سے جاتے جاتے ہیں تو بیچ میں ایک چھوڑنگی آتی جو آپ سگنل ہو گیا ہے تائرولا بس اس جو ہے وہ راؤنڈ باؤٹ جیسے ہم نے کراس کیا ہے تو بائیک وہ ایک تیس چالیس کی سپیٹ پہ تھا اور بلکل میڈل آف در روڈ تھا اور مطلب میں سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا دیکھتے رہتے ہیں بس میری نظر پڑی لیفٹ سائٹ پہ روڈ کے اور مطلب اور بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ اسلامی میں میں نے کیا دیکھا کہ انتہائی صورت لڑکی جو کہ بلکل جس طرح نیولی وہ چھڑے سے شادی شدہ جو ہے وہ رڑکیاں جس طرح کپڑے پہنتی ہیں بہت کام والے اور اس طرح کے اور زیور میں وہ مطلب باقی یہ تھا کہ اس کے بال جو تھے وہ بہت عجیب طرح سے مطلب سٹریٹ تھے کھولے ہوئے تھے اور اس کی گردن ایک طرف جھکی بھی تھی اور جتنا میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ جو ہاتھ اس کے تھے وہ نورمل انسان جب کھڑا ہوتا تھا اس کے ہاتھ اس کے یہاں سائٹ پہ سائٹ تکاتے ہیں لیکن اس کے ہاتھ جو میں نے اس ٹائم نوٹس کیا وہ اس کے کٹنے سے بھی نیچے تھا اور بس یہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے کیا کیا ہے کہ بائک کو جو ہے وہ ایک روڈ کے بلکل رائٹ سائٹ کی طرف آہستہ آہستہ میڈل سے رائٹ کی طرف کرنا شروع کیا ہے اتنی دیر میں میرے دوست کی نظر اس کے اوپر پڑی ہے اب شیطان کبھی بھی کسی کبھی کسی وقت جاگ سکتا لیکن بہرحال میں نے بڑوں سے آگے پیچھے یہ وہ دستدار سنا تھا کہ جو ہے ہوتے ہیں واقعا تو میرے سب کونشس میں یہ کہیں نہ کہیں چل رہا تھا کہ بھئی یہ نہیں ہے اب ہوا یہ کہ جب اس کی نظر پڑی تو بھئی ایس ایوچول یہ تو لڑکی اور یہ اور وہ بائیکروں کو بات کرتے ہیں تو میں نے اس کو بولا تم اس کی طرف مت دیکھو just concentrate on the other side of the route اور مطلب ہم نے جلدی سے یہاں سے نکلنا ہے ابھی بس یہ یہ میں اس کو بتا ہی رہا تھا میں نے اس کو صرف تھوڑا خصے سے بولا کہ مت دیکھ اس کی طرف جس طرح مطلب ہوتا ہے آپ اس میں دو لڑکے اور بس میں نے وہ کراس کیا اس کو تو میں نے تو نہیں دیکھا اس کو but he had an eye contact اور ایک دم سے وہ موٹسٹرائیکل پہ اچلا اس نے مجھے تنی سوڑ سے پکڑا اور بس اس نے بولا مجھے روشنی میں لے چلو مجھے روشنی میں لے چلو مجھے روشنی میں لے چلو اور آپ یقین کریں کہ ایک نیا موٹسٹرائیکل چلانے والا لڑکا اس وقت وہ کراچی کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا رائیڈر بناوا تھا وہ کسی طرح میں نے بائیک ایک جو ہے وہ فائیو سٹر چرنگی بلا کے پھیکی ہے اس ٹائم پہ فائیو سٹر چرنگی پہ کارنر پہ بلز کر کے ایک ریسٹرون تھا پہلے وہ ہیدری پہ تھا پھر وہ ایدر شیفٹ ہو گیا تھا انیویز ہم وہاں جا کے بس میں نے بائیک پھیکی ہے ہم دونوں فٹ پاتھ میں سر پکڑ کے باٹھ گئے تو ان کا جو اونر تھا وہ آیا ہمارے پاس میں بولا ہوئی سے خیریت ہے کیا ہے کیا نہیں تو ہم نے اس اس طرح ان سے یہ واقعہ شیئر کیا اچھا اس وقت تک مجھے بھی یہ چیز نہیں سمجھائی کہ میرے دوست کو کیا ہوا مجھے یہ لگا کہ شاید اس کے اوپر آگئی ہے یا کچھ ایسا مطلب مجھے فیل ہوا کہ شاید ہم دونوں ان یہ بچیں گے کیونکہ اس کی جس طرح وہ چیخہ اور جس طرح سے وہ مطلب اس کا ایک تھانہ کہ بس مجھے روشنی میں لے چلو مجھے کچھ نظر نہیں آرہا مجھے کچھ نہیں دیکھنا آنکھیں اس نے بند کی ہوئی اور مجھے اس نے بہت ٹائٹ سا ہکڑا ہوا بعد میں اس نے جب ہم وہاں سب ہو گیا نارمل ہوا اس کو پانی شانی پلایا سارا کچھ ہوا پھر اس نے بتایا اس نے بولا تجھو بتایا کیا ہوا کیا میں نے کہا نہیں مجھے نہیں بتا کیا ہوا مجھے صرف یہ تھا کہ میں میں نے تمہیں منع کیا اور جیسی میں نے تمہیں منع کیا اور اس کے بعد جیسی میں نے اس جگہ کو کروس کیا اور تم مطلب بلکل عجیب ویئرڈ ہوگا ہے چیخنے لگے اور تم مجھے بہت زور سے تم نے پگڑ لیا تو اس نے کہا یار اس کی اس کہتا ہے کہ بس جیسی بائیک گزری ہے اس کے پاس سے میں اس کو دیکھی رہا تھا اس نے دیکھتے دیکھتے اپنی گردن پوری 3D ڈائریکشن میں گول گھما دیا بیار کوئی نارمل بندہ اپنی گردن کس طرح سے پوری گول گھما سکتا نہیں گھما سکتا نا کیسے گھما ہے تو ابھی بھی یہ سناتے ہوئے واقعہ میں یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہمارے ساتھ پرسنلی جو میں نے سوچا کہ کافی ٹائمز ہیں میں آپ کی سٹوریز جو ہے سن رہا ہوں آپ کی پاڈکاست کو فالو کر رہا ہوں تو آج منجم موقع ملا کہ میں اپنی سٹوری آپ سے شیئر کر سکوں